اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی مذبان شازیہ زشان ناظرین حال ہی میں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے دہشتگردوں کے عزائم ناکام بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن پاکستانی قوم کا مرال گرانے کے لیے دہشتگردی کو اندن فراہم کر رہا ہے اور اب ضرب عزب سے شکست خردہ آناسر ملک میں عدم استحکام پھلانے کے لیے آسان اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں حال ہی میں کراچی میں امجد سابری کا قتل چیف جسٹس کے بیٹے کا اغواہ اور لاہور گلشد اقبال میں دھماکے سے واضح ہے کہ اب دہشتگرد ضرب عزب کی کاری ضرب سہنے کے بعد آسان ٹارگٹس کو چن رہے ہیں جسے قوم کا مرال کم ہو وزیرالہ سن قائم علی شاہ کے مطابق امجد سابری کے قتل کے حوالے سے کچھ اشارے میں رہے ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یاد رہے کہ ان اناسر کی سرپرستی کے لیے وہی ممالک موجود ہیں جن کے ایجنٹس پاکستان سے پکڑے جا رہے ہیں کلبوشن یادف کے بعد دہشتگردوں کی معابلت کرنے والا ایک بھارتی گروپ حال ہی میں گرفتار ہوا جبکہ گزشتہ روز افغان انٹیلیجنس افسر کو ٹیکسلا سے گرفتار کیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے میں اندرونی اور بیرونی ہاتھ دونوں ملوث ہیں ان پاکستانی مخالف اناثر کے سرکوبی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی سیول اور میلٹری قیادت ایک ہی صفحے پر رہ کر پاکستانی قوم کی حفاظت کو یقینی بنائے اور خوش آئین بات تو یہ ہے کہ تمام طرف ماہوں اور منگھرٹ قبروں کے باوجود حکومت اور فوج کے تعلقات بہتر نظر آتے ہیں جی ہاں حال ہی میں ڈی جی آئیس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آسم صلیف باجوا نے ایک جرمن اشراتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ فوج اور حکومت کے تعلقات مضبوط ہیں اور فوج جمہوریت کی مدد کر رہی ہے اس انٹرویو سے کم از کم جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبھات ختم ہوئے جبکہ عید کے بعد ایک نئے سیاسی منظر نامے دیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اس پر آج ہم بات کریں گے پروگرام کا جو آخر حصہ ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ برطانوی عوام کی جانب سے یورپی یونین کو الویدہ کرنے کے فیصلے کے بعد یورپ سمیت دنیا بھر میں سیاسی اور معاشی بھونچال نظر آ رہا ہے برطانوی عوام نے یورپی یونین کے معاشی فوائد کو ٹھکراتے ہوئے تارکین وطن کی بڑی تعداد برطانی آنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کیا ہے لیکن یہاں پر ایک سوالہ ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورپی یونین کا اٹھائیس ممالک کا جو اتحاد ہے یہ برطانیہ کے نکل جانے کے بعد بھی قائم رہے گا یا پھر یورپ کے باقی ممالک کے عوام بھی ایسی ہی ریفرینڈم کا مطالبہ کر سکتے ہیں کیونکہ تارکین وطن کے مسئلے پر یورپی یونین کی پولیسیوں کے حوالے سے عوام بھی ایک بیچینی پائی جاتی ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس ریفرینڈم کے نتیجے میں برطانوی سلطنت کے ٹکرے ٹکرے ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ اسکوٹلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں زیادہ تر ووٹ یورپی یونین کو ملے جسے تجزیہ کاروں کے مطابق اسکوٹلینڈ برطانیہ سے آزادی کی ایک اور کوشش کر سکتا ہے ادھر لندن کے ہزاروں شہریوں نے میر صادقان کے نام ایک درخواست میں کہا ہے کہ لندن کو بھی ایک آزاد ریاست قرار دیا جائے کیونکہ انہوں نے بھی یورپی یونین کے حق میں مرد دیا ہے برطانوی حکمرانوں کے لئے بلہ شبہ ایک یہ مشکل صورتحال ہے اور اس صورتحال کو بہتر طور پر حل کرنے کے لئے وزیراعظم ڈیویڈ کیمران نے اسطیفہ کا بھی اعلان کر دیا ہے تاکہ جو نئی قیادت ہے اس مسئلے کو بہتر انداز سے سلجھا سکے ڈیویڈ کیمران نے عوامی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسطیفہ دینے کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے کیونکہ دراصل یہی اصل جمہوریت ہے جہاں پر جو حکمران ہیں یہ عوام کی مرضی کے تابع ہوں نہ کہ اپنی ذاتی خواہشات کے برطانیہ کی یونین سے نکلنے کے معاشی اور سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس پر بھی آج پروگرام کے آخرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں اسلامباد سے اور کراچی سے زفر حلالی صاحب موجود ہوں گے اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر شرمیلا فاروقی صاحب پاکسن پیپلز پارٹی کے رہنما جوائن کریں گے اور ایمکیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے زفر حلالی صاحب آرمی چیف نے کراچی کے حالیہ واقعات کے بعد بڑا ایک اہم بیان دیا ہے کہ دشمن ہمارے حوصلے پس کرنے کے لیے دہشتگردی کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس کے بعد ایک اور ایک اور عام بات کی کہ ہم ہر قسم کی پروکسی وار کے خلاف ہیں ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کیا آرمی چیف کا یہ بیان بھارت اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ان ناکدین کے موبند کرنے کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حکانی نیٹورک پاکستانی سرزمین سے افغانستان کو عدم استحقام کا شکار کر رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ ضرور سرٹنلی جس قسم کا پروکسی وار ہمارے خلاف لونچ کیا ہے انڈیا اور افغانستان اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے امریکہ دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے ہاں یہ بالکل ان کے لیے یہ ہمارا فیلنگز کنوے ہو رہے ہیں اور جدہ تک حکانی نیٹورک کی بات یہ ہے دیکھئے سیدھی سادھی بات ہے کہ ہم لوگ یہ ایک ٹرپ میں ہم نہیں پھسنا چاہتے ہمارے پاس کافی ابھی سے دشمن ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اور دشمن ہو ہاں ضرور اگر حکانی نیٹورک کو ہمارے سامنے یا بلیٹنٹلی ان لوگ ایسی کچھ چیز کر رہے ہیں تو پھر ہاں ضرور ہم ان کے پیچھے ان کو پریونٹ کریں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ انٹی افغان گورنمنٹ ہو انٹی انڈیا ہو پاکستان کے اور ہمارے رفلی ہمارے ایریا میں ہے ان کے ساتھ ہم ان کے خلاف حملہ کرنے لگ جائیں یہ نہیں ہوگا مگر دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ آمی چیف کا کہنا تو بالکل صحیح تھا یہ ضروری تھا کہنا اس لیے کہ وہ باہر تھے مگر ایکچولی ان کا مطلب اور ان کا ایکچول میسج یہ تھا دو تھے ایک تو دیکھئے ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے ہم اپنے بورڈر کو مینج کریں گے بہترین اور سیویلین ملٹری کو آپریشن کے ساتھ ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا ڈیموکریسی سے جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج ڈیموکریسی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں بلکل غلط بات ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ہم ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے شازیہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جتنا بھی بیڈ گورننس ہو ہم اس کو بھی ساتھ ہیں جتنی انجسٹس ہو جتنا جتنا کرپشن ہو نہیں یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کچھ لوگ سمجھ لے رہے ہیں دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ پبلک مورال has been badly affected یہ بیڈ گورننس کے ساتھ پبلک مورال پر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور ہماری یونٹی جو ہے وہ بھی ڈائلیوٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اور ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چینج ڈیموکریسی کے تروں جو آئے ملک میں اکورڈنگ تو دی کانسٹوچوشن وہ بھی غلط بات ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے ان کا ایکچول میسج کیا تھا ڈاکٹر صاحب فرق جمہوریت کے ساتھ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام افعالوں نے دم توڑ دیا ہے جو یہ ایک سوچ بن گئی تھی کہ عید کے بعد ایک مختلف سیاسی منظر نامہ بننے جا رہا ہے تیسری جو قوت ہے یہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی جو جمہوریت ہے یہ ڈی ریل ہو جائے گی چلتا وہ نظام ٹوٹ جائے گا یہ نظام ختم ہو جائے گا آپ سمجھ دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد یہ تمام افعالوں نے دم توڑ گئی ہیں نہیں شاہدی سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کا جو بیان ہے اس کو ذرا سیاہ کو سباک میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کری اس طرح کا جو میسیج میں لے رہا ہوں اگر آپ جتنا بات بیان کر رہی ہیں تو فوج تو جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کری اور نہ ہی مارشلاللہ لگنا چاہیے اور نہ ہی لگے گا اور نہ ہی مارشلاللہ ملکلی اچھا ہے اور نہ ہی فوجی انٹرونشن اچھی ہے تو جمہوریت تو اپنی جگہ رہے گی اب حکومت اور موجودہ سیٹ اپ اور یہ سیٹ اپ سے مراد مکمل یعنی صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی کیا یہ صحیح طرح گون کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا پارلیمنٹ کتنی افیکٹیو ہے صوبائی اسیملیاں کتنی افیکٹیو ہیں فورن پالیسی یہ کیسے بنا رہے ہیں کتنا ڈکٹیشن یہ باہر سے لے رہے ہیں معاشی طور پر ملک کان کھڑائے جا کے کیا یہ کرزوں کے دلدل میں ملک کو نہیں دھزا دیا گیا کیا آنے والی نسلیں کرزہ نئی ہوتارتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کسی کی دو آرہ ہے ہی نہیں کہ اس سے بری گورننس اور اس سے بری معاشی پالیسیز اور خارجہ پالیسیز تو میرا خاصے دہائیوں میں سامنے نہیں آئیں ہم تنقید کرتے رہے ہیں کہ جی خارجہ پالیسی درست ہونی چاہیے مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں تم ٹھیک کسے کہیں اور برا کسے کہیں یعنی there is no foreign policy اور ابھی بھی جو نیوکلیس سپرائی گروپ میں ہوا ہے وہ بھی چائنہ نے اور باقی ملکوں نے اپنے طور پر انڈیا کو کورنر کیرکہ آؤٹ کر دی ہے لیکن اس میں پاکستان کی جو سفارتکاری جو آپ کو نظر آنی چاہیے تھی اگر وزیر آزم علیر تھے تو ان کی جگہ جو مشیر تھے یا مشیران تھے یا پورا لشکر تھا ان کے ایڈوائزر انہوں نے کیا بھاڑ جھو کی کسی نے کچھ نہیں کیا اور اسی طرح سے کرزہ آپ لیتے جا رہے ہیں تو بات ہی ہے کہ ٹھیک ہے فوج جمہوریت کے ساتھ ہے اور عوام بھی جمہوریت کے ساتھ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہ اس موجودہ کرنٹ سیٹ اپ کو آپ جمہوریت کا ایک لبادہ اڑا دیں اور کہیں گے جی یہ چونکہ لوٹ مار چوری چکاری پناہ مانی یہ جمہوریت کا حصہ نہ بنایا اور بدھ کو ہم نے پوچھنا ہے نہیں بھائی آپ پھر جمہوریت کو ٹھیک کریں کریک کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جمہوریت ایسے ہوتی ہے اور اس جمہوریت کو ہم بھی سپورٹ کریں گے سب سپورٹ کریں گے مگر اس واحیات قسم کے سیٹ اپ کو میرا خاصل سے جمہوریت کا نام دیکھیں اور یہ جمہوریت کی تھوڑی توہین ہے ٹھیک ہے مجھے بریک لینے دیں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے پاس ساتھ ہوں گی ان سے بات کریں گے کہ اتنے بڑے کراچی آپریشن کے بعد کراچی میں جو دہشتگردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب دیا جائے کہ کراچی میں جو امن آیا ہے کیا یہ عارضی امن ہے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمیں ٹیلی فون لائن پروں نے جوائن کیا اسلام علیکم شمیلہ صاحبہ جی والیکم السلام شمیلہ صاحبہ آج وزیراعلا سندھ نے اس عملی میں ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ اس آنے ہے بارہ مئی کے ذمہ داروں کا علم ہے لیکن وہ آشکار نہیں کر سکتے وزیراعلا سندھ کے بعد ان کے اس بیان کے بعد ایک کیریوسٹی ایک کنفیونسی بڑھ جاتی ہے کہ اگر انہیں علم ہے کہ بارہ مئی کا واقعہ کے ذمہ دار کون ہے تو آخر کیوں قوم کو نہیں بتا دیا جاتا کیوں قوم کے سامنے ان لوگوں کو نہیں لائے جاتا سزا نہیں دی جاتے ان ذمہ داران کو جی شکریہ دیکھئے چیف منسٹر صاحب نے آج اسمبلی کے فٹور پہ بڑی طویل گفتگو کی اور بالخصوص اس واقعے کے حوالے سے جس واقعے کو پاکستان کی تاریخ کیا جاتا ہے جس میں اے تہاشہ شہادتی ہوئیں اور بالخصوص اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکران بھی شہید ہوئے اب یہ وہی واقعہ ہے جس میں چیف جسٹس صفتخار چودری صاحب جو ہیں وہ کراچی آ رہے تھے اور اس ساتھ جنرل مشرف جو تھے وہ چیف ایگزیکرپ تھے پاکستان کی اور جو کچھ ہوا وہ میڈیا کی آنکھ سے چھپاوا نہیں ہے ساری فوٹیجز مختلف چینلز کے پاس ہیں ہر چیز ریکارڈ پہ ہے بلکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے اور غالباً اتنے سالوں میں شاید چند ہی کچھ پیشیاں اس مقدمے کے حوالے سے ہوئی ہیں دیکھئے پہیسے چیف منسٹر کے وزیر اعلی صاحب کے پاس ظاہری بات ہے کہ پولیسی ان کے ماتحاد کام کرتی ہے اور مختلف جو لوگ انڈ پورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ کی ان کے ماتحاد کام کرتے ہیں ظاہری باتیں انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہیں بیانات بھی لوگوں کے ریکارڈ ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں ایک طریقے سے واضح ہیں لیکن فیصلہ سنانے والے اور عدالت لگانے والے چیف منسٹر صاحب نہیں ہیں وہ عدالتوں کا کام ہے محترم جج سائبان کا کام ہے سیاستدان کھڑے ہو کے ایک بات کی ریفرنس تو دے سکتا ہے لیکن وہ حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا بحیثت سیاستدان کے مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتا ہیں لیکن میں فیصلہ کرنے والی نہیں یا مجھ جیسا کوئی اور سیاستدان فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یہ عدالتوں کا کام ہے مقدمہ درچ ہے مقدمے میں کیا پیشرفت ہونی ہے جس پر میں نے کہا کہ عدالت میں یہ مقدمہ لگاوا ہے ہائی کورٹ کے اندر اور پیشیاں چلے کئی سالوں میں بہت کم پیشیاں ہوئی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کو بھی جو ہیں وہ وہاں سے بھی سزائیں آ رہی ہیں ٹارگیٹڈ اوپریشن چل رہا ہے ایک طرف ضربیاز چل رہا ہے یہ بھی ایسے واقعات ہیں جو میں سمجھتی ہوں پاکستان کی تاریخ کے اندر لوگوں کا دل دہلا دینے والے واقعات ہیں لیکن قوم کو آج بھی انتظار ہے کہ ان ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے اچھا اگلا سوال اتنے بڑے آپریشن کے بعد کراچی میں اتنا بڑا آپریشن چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں اوپر تلے دو واقعات ہوگے چیف جسٹس اندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کا اغواہ ہوا امجد سابری کا قتل ہوا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد جو کراچی میں امن آیا اس کو آرزی امن کہا جائے یہ آرزی امن ہے مستقل امن ابھی کراچی میں نہیں آیا مجھ سے بات کر رہی ہیں جی جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں دیکھئے ایک بڑی امپورٹن چیز جو میں بار بار کہتی ہوں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ابھی اپنے اختتان کو نہیں پہنچا ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ ایک وقت میں دو ہزار تیرہ کے اندر اگر سال میں چند سو اموات ہوتی تھی ٹارگیٹ کے لنک میں کے حوالے سے وہ بتدریج کم ہوتی گئی ہیں اور دو ہزار سولہ میں اب تک جو وارداتیں قتل کی ہوئی ہیں وہ تینتیس ہیں ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے آٹھ سو نو سو لوگ قتل ہو جاتے تھے اور اب وہ کم ہو کے تقریبا کوئی ایٹی سیون پیسنٹ دوپ آیا ہے لیکن ابھی وہ اناثر ایکٹیو ہیں کہ وہ جس کو چاہے اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن شازیہ ابھی ٹارگیٹڈ آپریشن اپنے اختتام کو نہیں پہنچا ہے وہ وقت کا بھی ہمیں انتظار ہے جب کراچی کے اندر ایک قتل بھی نہ ہو پورے مہینے میں اور بے خوف کراچی کی عوام جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارے بہت بہتری آئی ہیں بہت بہتری آئی ہیں دیکھئے ابھی بھی لیکن جو امجد سابری صاحب کا قتل ہوا اس کے بعد جو فنکار مطالبہ کر رہے ہیں یا جو پولس تھانے بھی گئے وہاں پر جا کے انہوں نے اپلیکیشن بھی دی اور کہا کہ یا تو ان وی آئی پی لوگوں سے بھی سیکیورٹی لے لی جائے یا ہمیں بھی ویسی سیکیورٹی دی جائے کیونکہ ہماری جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی آپ لوگوں کی سیاستدانوں کی زندگیاں قیمتی ہیں کیا ان کا فنکاروں کا سیکیورٹی کا مطالبہ جائز ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کی زندگی قیمتی ہے چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو چاہے وہ جنلسٹ ہو چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ فنکار ہو ہر شخص کی زندگی قیمتی ہے کوئی کسی سے بالا کر نہیں ہے کوئی کسی سے کم کر نہیں ہے آرٹس کمیونٹی کی اپنی جذبات آرٹس کمیونٹی کی اپنے تحفظات اپنی جگہ بلکل درست ہیں اسی طریقے سے میڈیا کی فریٹرنٹی بھی آپ دیکھیں کہ ان کے بھی قتل ہوتے ہیں وہ بھی in the line of fire ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں اسی طریقے سے سیاستدان بھی شہید ہو رہے ہیں آپ کے سامنے شہید مہترمہ بینظیر بٹو صاحبہ شہید ہیں پنجاب کا سٹنگ ہوم منسٹر شہید کر دیا گیا اور ایسے کئی زیادہ واقعات ہیں سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب ان کو اپنے ہی گارڈ نے قتل کر دیا بہت سارے ایسے بار میں کہتی ہوں ہر شخص صحت نشانے کے اوپر ہر شخص کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ رائٹ ہے کہ سرکار یا ریاست اس کی جان و مال کا تحفظ کریں ٹھیک ہے زفر ہیلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہیلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شرمیرہ صاحب سے دیکھیں سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ ایک ایگزیکیٹیو کا رسپانسیبیلیٹی ہے انویسٹیگیشن ایگزیکیٹیو کی رسپانسیبیلیٹی ہے انویسٹیگیشن ایگزیکیٹیو کی رسپانسیبیلیٹی بتائیں نا کیا آپ کو ملا ہے انویسٹیگیشن کے ریزلٹ پہ یہ کہنا کہ یہ جج یہ کر دے گا وہ کر دے گا ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں وہ عجیب سے فیصلے کبھی کبھی شاید ہوتے ہیں مگر اگر آپ پبلک کے سامنے ایویڈنس رکھیں اور بتائیں پبلک کو کہ کیا ہو رہا ہے تو بڑا مشکل ہوگا اس جج کو انٹرپرٹ کرنا اس ایویڈنس کو کسی دوسری کی طریقے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے میں آپ کو کل کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے سٹوریز آ رہے ہیں اب سابری صاحب کے قتل پہ مرڈر پشادت پہ اور یہ جج صاحب کے بیٹے کے کہ اگر یہ ایک بھی کہانی ایک بھی سچ ہو تو ایچ شوز کہ ہمارے اشرافیہ میں ایلیٹ میں کریمنل کرائم جو ہے اتنا ڈیپ ہے اور وائٹ سپریڈ ہے کہ میرے خیال میں اس کا کچھ علاج نہیں ہے اپارٹ فرم ٹوٹل الیمینیشن میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ کس قسم کے افوائیں اگر افوائیں بھی ہیں کس قسم کے افوائیں ایک ججز کے بارے میں ہیں اور اور لوگوں کے بارے میں ہیں جو ہم سمجھتے تھے کہ کبھی انکنسیوبل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف اس قسم کے چارجز ہوں تو اگر ایسا کچھ ہے اور جے آئی ٹی آپ لگا رہے ہیں تو پبلش کریں پبلک کو بتائیں خدا کے لیے جے آئی ٹی کا ریپورٹ دیں جے آئی ٹی کا ریپورٹ یہ نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ججز پر چھوڑ میں شازیہ آپ کی جانتیت جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی آپ کا کومنٹ لینا چاہتی دوکس صاحب شازیہ شازیہ بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ عدالتوں کے اندر شاید اس طرح کے میکینزم نہیں ہے اور عدالتوں کی طرف سے انصاف نہیں ہوا لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بارہ مئی کے بعد تمام جو پولیٹیکل کریکٹرز تھے پولیٹیکل پارٹیز تھیں چاہے وہ بارہ مئی ہو یا اور ایسے واقعات ہو دن میں پچاس پچاس لاشیں گرتی تھی اور شام کو سارے کے سارے بیٹھ کے اتحادی تھے ساتھ تھے وزیر تھے مشیر تھے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی اور اس دوران یہ سارا اور اس کا جو کرائم کراچی میں ہوا اس کا پولیٹیکل اینگل ہے جی آئی ٹیز جو ہیں وہ سامنے نہیں لائی جاتی ہیں کیونکہ ان میں سیاسی شخصیات کا نام ہوتا ہے وہ سیاسی شخصیات جو ہیں وہ الیکٹڈ بھی ہیں اور وہ نون الیکٹڈ بھی ہیں یہ بھی درست ہے کہ جس طرح مرکزی حکومت ملک سے باہر سے چل رہی ہے اس طرح سوبوں کی حکومتیں بھی باہر سے چل رہی ہیں خاص طور پر سندھ کی یہ بھی درست ہے کہ سندھ کی اندر جب یہ سوم اٹھا ہوا اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ ریپورٹ پیش ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اسکری ونگز ایسیس کر رہے ہیں یہ بھی کلیر ہے بلکہ کہ آج جی لیاری گینگ ہو یا باقی شہر کے اندر ایم کیم سے لنک لوگ ہو یا پیپلز پارٹی باقی ہائی پروفائل پولیٹیکل پش پناہی کے بغیر یہ جرائم کراچی میں نہیں ایک بات اور آخری بات یہ جو بات کی نا کہ اس کا آپریشن کا منطق کے انجام یہ اس دن نہیں ہوگا جب ٹارگٹ کلنگز کم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہو یہ اس دن ہوگا جب ان کیلرز کو جن کو پکڑا گیا ہے ان کو سزائیں ملیں ابھی صورتہ آلی ہے کہ ان کو پکڑ ان کو پکڑ کے آپ نے جیلوں میں رکھ لیا کسی کی گردن میں درد ہے کہ پیر میں درد ہے کوئی زمانتیں نکال ویڈیو سامنے آ جاتے ہیں ان کا شفات ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایڈریز ہے کچھ سے نکلتا ان کو ملٹری کورٹز میں بھیجیں ان کی جی ایٹیز کو ٹھیک ہے مجھے بریک لینے پھر یہ تو بھی تو کچھ بھی نہیں آپ نے لوگوں کو پکڑ لیا وہ عدالت سسلم سے اپنی بیلیں کروا کے پولیٹیکل ان کے پاس مکمل پش پناہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی یا بزنس گرد کی جو بھی ایشرافی ہے اور اس میں سے مجورٹی جو ہے وہ نکل پھر جاتی ہے مجھے بریک لینے ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے ایک چھوٹے سا وقت ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد خوش آمدید ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اسلام علیکم خواجہ صاحب اللہ علیکم خواجہ صاحب قائم علی شاہ صاحب نے وزیرا سندھ نے آج کافی گلر شپ کے بھی کیئے ساملی میں خاص کر جب انہوں نے بارہ مئی کا ذکر کیا تو ایم کیو ایم نے شور مچایا تو وزیرا سندھ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں آپ لوگوں کا نام تو نہیں لیا اس کے علاوہ انہوں نے نائن زیرو کا بھی ذکر کیا کہ نائن زیرو سے وہ لوگ بھی پکڑے گئے جنہوں نے ایک صحافی کو قتل کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیرا سندھ نے ایم کیو ایم کو ہی اپنی تقریر میں ٹارگٹ کیا اور کیوں ٹارگٹ کیا آپ کو لیکن پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو مراد علی شاہ صاحب دوسرے میمبران کو سمجھا رہے تھے کہ یہ بجٹ سپیچ ہے اور بجٹ بھی بات کرنی ہے مجھے اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ نہ فائنانس منسٹر نے ورنہ وزیراعلا نے میرے سوالات کا جواب دیا میرے کسی بھی ایک سوالات کا سوال کا جواب نہیں دیا نہ ہی ان کی یہ دعوے جو میں نے غلط ثابت کیے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس لگے گا وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا اس بجٹ میں ٹیکس لگا اور خاص طور پر کراچی اور شہری علاقوں پر ٹیکس لگا میں ان سے سوال کرتا رہا ان کی کار کر دی گئی تھا اور وہ نو سال پہلے کے قصے کہانیاں چھیڑتے رہے جب انہوں نے بارہ مئی کے ذکر کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ بارہ مئی کے ساتھ ستائی دسمبر کا بھی ذکر کریں جن میں دو بڑے واقعات ہوئے تھے صرف بارہ مئی نہیں ہوا تھا موطرمہ کی شادت پہ بھی سن کو اجار دیا گیا تھا اور وہ بھی دیستگردوں کی کاروائی تھی امن پسندوں کی کاروائی نہیں تھی تو اچھ سوڑ سرابے کا جواب دینے کے بجائے وہ اپنی تقریر اپنی کارکردگی کو چھوڑ کر ماضی کے اپنے دکھڑے سناتے رہے اپنے قصے بتاتے رہے اپنے جیل کے واقعات بزاتے رہے جہاں ہم صادق علی کے دور کے بھی افثانے سناتے رہے بتائیے اس سے بجٹ کی تقریر کا یا سندھ کے لوگوں کا کیا واضطہ تھا امن و امان کے اوپر اگر انہیں بات کرنی تھی تو وہ یہ بات کرتے کہ ہاں بھائی امن و امان کے اندر ہم نے موبائل کی پرچیزنگ کے اندر ایکویمنٹ کے پرچیزنگ کے اندر کیمرے دس سال میں ہم نہیں لگا سکے پولیس والوں کی اشادتیں ہو رہی ہیں انہیں اپنے ہیلیکاپٹر کا ضرور ذکر کیا تھا اس کی حالتیں ہزار پر ضرور انہیں افسوس کا اظہار کیا تھا لیکن پوری سندھ حکومت صرف اور صرف پیسے وصول کرنے پر جس کو میں نے کراچی سے سرکاری بھتے سے تعبیر کیا ہے وہ کراچی کے تاجروں سے کراچی کے لوگوں سے بھتہ وصول کرنے پر تو فخر عدا کرتی رہی کہ ہم نے بڑا ٹیکس لے لیا ڈیلیوری کہاں تھی میرا رونا یہ ڈیلیوری کہاں ہیں لالکانہ کے اوپر میں نے بات کی پچاسی عرب روپے اپنے خرچ کی اتنے سال میں کیا ہوا لالکانہ کا کراچی کی کوئی سکیم انہوں نے نہیں دی پرانی سکیمیں دا لڑکے جو مظفر حسین تپیش آپ نے جو سکیمیں اناؤنس کی تھی اسی کو دوبارہ کراچی میں کاپی پیسٹ کر کے پیسٹ کر دیا میں یہ سمجھنا ہوں کہ انتہائی ناکام ترین تقریر تھی کسی بھی ایگریکلچر ہیل ایڈوکیشن کسی جگہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی بات کرنے میں صحیح ہے کیا ایمکیم کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال ہے کراچی میں جو حالیہ دو واقعات پیش آئے کراچی میں جو رینجرز کوپریشن چل رہا ہے کیا ایمکیم اس سے مطمئن ہے یا مزید مطالبات کرنا چاہتی ہے ایمکیم لیکن ہم کراچی امن کی طرف جا رہا ہے اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ایمکیم کو کراچی کے لوگوں کو یہ کیسا حمد ہے کہ دہشتگرد جب کسی تارگٹ کو نشانہ بنانا چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کی آسانی سے نشانہ بنانا چاہیں اور اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ کراچی میں امن قائم ہو رہا ہے دیکھیں دو باتیں ہیں جس کے توجہ نہیں دی گئی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک بہلی بات یہ ہے کہ کراچی کا امن کراچی کے لوگوں کے لیے قائم کیے جا رہا ہے اب اس میں جو عوام میں در ہے خوف ہے جو عوام کے اندر بے فکری نہیں ہے اس کو ایڈریس کریں عوام پھانے جاتے ہوئے آج بھی ڈرتے ہیں عوام ایف آئی آر کٹواتے ہوئے آج بھی ڈرتی ہے عوام گواہی دیتے ہوئے آج بھی ڈرتی ہے امجد تابری کا اتنا بڑا واقعہ بھرے روڈ پر ہوا ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن آپ لوگوں کا ڈر دیکھیں ان کے اندر ہم اب تک یہ ڈر نے نکال سکی تے واقعہ بڑھ کر ان دہشت گردوں کی نشان دے ہی کریں دوسری اہم بات جو کراچی آپریشن کے اندر جو وادے سندھ حکومت نے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان کے باقی سیویلین کمپوننٹ آئیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ اچھل اچھل کر اسیملی میں کراچی کے آج تک انٹری اور ایکچیک پوائنٹ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے اسلاح آج بھی کراچی کے اندر آ رہا ہے تو بتائیے یہ رینجر یہ پولیس کرے گی کیا تیرے انہوں نے واجہ کیا پولیس میں کرپٹ آفیشلز کو نکالیں گے وہ بھی نہیں نکال سکے میں نے مطالبہ کیا کہ پولیس میں اب اس ساتھ جو بھرتیاں کی جائیں وہ آرمی کے طرز پر کی جائیں اگر پھر پولیس دوبارہ اسی روایتی طریقے سے بھرتیاں کرے گی یقین کیجئے پولیس کی صورتحال بہتر رہی ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں مکمل امن کا جو معاملہ ہے رینجر کو مکمل اختیارات دینے سے جڑا ہے دیکھیں رینجر کے تو اختیارات کے لیے انہوں نے قراردادے پیس کر دی ہیں بل پیس کر دیا ہے رینجر کو تو انہوں نے قیت کر دیا ہے جو ٹیرر فانینسنگ کا ذکر شاید مسعود صاحب بیٹھیں یہ کہتے رہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک قرارداد کے بعد رینجر نے ٹیرر فانینسنگ پر کام کرنا بہت سائی ٹھیک ہے ڈاک ساب یور کومنٹ پلیز میں اسی بات پہ ڈاک ساب کی کومنٹ لینا چاہتے ہیں میں تو آپ سے بات ایک صرف کہہ رہا ہوں کہ کراچی آپریشن کراچی آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سیاسی سہولتکار جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پش پناہی کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی ایک پارٹی کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے دوسری پارٹی خوش ہو جاتی ہے جب اس کی طرف ہاتھ جاتا ہے تو وہ اس کو برا بھلک کہنے رکھتے ہیں آپریشن کو بات ہی ہے اور دونوں اور ہر طرف جہاں کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو آپریشن برا لگنے لگتا ہے اس ساتھ کہتے ہیں ہمارے حقوق کے اوپر ہمارے خلاف کاروائی ہم ہمیشہ ظلم کا سید یہ ایک جب تک یہ پولٹیکل جو آپ کا ایلیٹ ہے سو کال ایلیٹ جب تک یہ پولیس میں بھرتی ہیں یہ کس نے کی بھرتی ہیں کس کے دور میں ہوئی بھرتی ہیں یہ سارے آجی ماملات نظر آئے اور سب نے بھرتی دیکھیں یہ دونوں خواجہ اظہار لحسن صاحب اور شنمیلہ فاروقی صاحبہ سے انتہائی میں موضم انداز میں گزارش کروں کہ پچھلے کئی سالوں سے تو اتحاد ہی رہے ہیں اتحاد ہی رہے ہیں علاقے بانٹ کے چلیں یہ کراچی کو کراچی ادھر یہ تمہارا یہ میرا پولیس آفیسر یہ میرا کی ڈی اے میں آفیسر یہ تمہارا کی ایم سی میں آفیسر یہ پانی اس طرح ڈسٹیبیوٹ ہوگا یہ سارا مل کے تو میں ان دو شخصیات کی بات نہیں کر رہا سارے پولیٹیکل ایکٹرز یہ سارے مل کے لوٹ پوٹ خصورتے رہے ہیں شہر کو مارتے رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں میں آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈر خوف رہے لوگوں کے اندر اگر ان کا ڈر خوف سب کا سب کا ختم ہو جائے اور حقیقتاً قانون سے لوگ ڈرنا شروع ہوں تو پھر میرا خواہ سے بہت سے لوگوں کی تو سیاست خوف ہو جائے گی کراچی سے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کراچی آپریشن میں پہلے بات ان میں سزائیں کس کو ہوئیں ہیں ابھی تک تو سزائیں نہیں ہوئیں ان کو تو ملٹری کورٹس میں پندرہ دن ہفتے بیس دن بعد ان کو یا تو بے گناہ ہوتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا یا یہ سزاوار ہوتے تو ان کو فانسیاں لگتی ہیں یہ تو آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں بٹھایا ہوئے سیاسی جی آئی ٹیز پبلک نہیں ہونے دی جاتی عزیر بلوچ نصار مورائی باقی جی ایٹیاں ان کو ان کے اوپر پولیس کے آفیسر جو ہیں وہ سائن کرنے کو تیار نہیں تو یہ کیسے ڈر خوف ہتم ہوگا کیسے لوگ دیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ جی فلانے کے پیچھے فلانا آدمی ہے اس کے پیچھے وہ ہے اس کے پیچھے وہ ہے کیسے لوگ شاہدیا میں کومنٹ کروں گا میں دیکھیں شاہد صاحب اب بات یہ ہے کہ اب تو اگر میری جماعت کی طرف سے غلطی ہے تو اس غلطی کا صدھار کرنے کا یہ بہترین موقع ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میری غلطیوں کو تو آپ پبلک کریں آپ جمہوریت کے نام پر اپنی غلطیوں کو ڈھاپتے چلے آئیں آج بھی سندھ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے جو امن امان کی صورتحال ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اس آپریشن کو کراچی سے پورے سندھ کے اوپر محیط کیا جائے یہ کہنا بلکل نالائکی ہوگی کہ کراچی میں امن جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کراچی کے ایکجیٹ انٹری پوائنٹس کے بعد سمجھ دیں کہ کراچی ترسک آپریشن پورے سندھ میں ہونا چاہیے زفریلالی صاحب پنجاب میں بھی ہونا چاہیے یہ کتنے دفعے ہم یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے یہ بحث ہم کتنے دفعے سنیں گے یہ بحث یہ کہنا یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ دو سال پرانا ایک پروگرام چل رہا ہے ہر وقت وہی بات ہے پولیٹیشنز نہیں کرتے ججز ایسے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جمہوریت دیکھیں کہنے کی بات صرف یہ ہے اب یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب رینجرز نے خود خود کہا ہے کہ ہمارے آدھ بند ہیں ہم کہتے ہیں کہ دی شوڈ نیور دی لیس پرفارم بریلینٹلی جب ہمیں پتا ہے کہ ریکروٹمنٹ پیسے کے بنیاد پہ ہوتا ہے ہمیں پتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے مگر ہم کہتے ہائے ہائے یہ پولیس دیکھیں کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے جب ہمیں پتا ہے کس طریقے سے پولیٹیشنز ریلیکٹ ہو کے آتے ہیں کیا کس قسم کا گھٹ جوڑ ہے ہم پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسے ان کا برا پرفارمنس ہے ظاہر ہے بھی ریلالی صاحب مسائل اگر وہ ہی رہیں گے تو سوالات بھی وہ ہی رہیں گے مسائل کے ساتھ ان مسائل کے ساتھ سوالات تو بدل سکتے پھر نہیں تو اگر نہیں بدل سکتے تو یہی سوالات یہی ڈسکشنز لوگوں تھک جاتے ہیں بھئی خدا کے لیے یا تو کم آؤٹ ویچ سمتنگ سمتنگ نوول اور بتائیں ان کو مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یہ جاتے ہیں اسیمبلی میں یہ جا کے ادھر خوب کہتے ہیں یہ وہ کوئی ان کی بات نہیں سنتی شرمیلہ فاروقی بیگم صاحب ادھر آ کے ہمیں وہی چیزیں کہہ رہی ہیں جو پانچ چار سال پہلے کہ ہم کیا کریں جی ہمارا قصور نہیں ہے ایسی پارٹی ہمارے سے بہتر کوئی پارٹی ہے ہی نہیں کیا فائدہ یہ سن سن کے انلس ہم کارا نوول کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے دسکشن کو تو بہتر ہے کہ کوئی اور سبجیکٹ پہ کریں جو کم سے کم لوگ سن کے کہیں ہم ایک نئے سبجیکٹ پر بات کریں گے لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں چاہے وہ سیاسی مسائل ہو چاہے وہ معاشی مسائل ہو جو مسائل چل رہے ہیں ان کو مدنظر رکھے ہیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بہت شکریہ خواجد ازارالحسن آپ کا مجھے بریک لینے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے برطانیہ کی یورپی یونین کے الہدگی کے حوالے سے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد خوش آمد ہے برطانیہ کا یورپی یونین سے علیدہ ہونا یقیناً کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے برطانیہ یورپی یونین کا دوسرا بڑا معاشی اور وسیع فوجی طاقت کا عامل ملک تھا یورپی یونین کے لئے کتنا بڑا دھچکہ ہے یہ میرا خیال ہے جی ایک پورا آئیڈیا تھا وہ پورا آئیڈیا ہی غالباً ٹوٹ رہا ہے اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک خواب تھا کہ جی انٹرنل رفٹس جو یورپ کے اندر ہیں جو نسلی بنیادوں پہ جو جرمنز کہتے ہیں کہ جی ہم اوپر ہیں جو فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم ہوئی آپس میں ہی تو لڑے تھے نا جنگ عظیم جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے آپس میں ہوئی ہے پہلی بھی اور یورپ سے ہی سٹارٹ ہوا سارا کھیل اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ یورپی یونین کی کہ نہیں ہم سب ایک ہیں اور ہمارے بارڈرز اور ہمارے لوگ اور سب اکھٹے رہیں گے اور یہ آئیڈیا چلا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار سولہ میں جا کے کیا چیز امرج ہو کے آ رہی ہے وہ چیز جو ہم مشرق کے بارے میں کہتے رہے یا ہم ہمیشہ میڈلیز کے بارے میں کہتے رہے وہ کتنی امرج ہوئی ہے ویسٹن کنٹریز میں کہ وہاں پر بھی اپنی آپ کو یورپیان نہیں کہہ رہے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ میں سکوٹش ہوں یہ آئیریش ہے یہ ویلز کا ہے یہ برٹن کا ہے وہ برٹن کے اندر بھی لنڈن کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم الگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں فرنچ ہیں وہ کہہ رہے ہیں سپینش ہیں یہ نہیں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی مذہب سے ہٹ کے نسلی بنیادوں پہ کس قدر تقسیم واضح ہوئی ہے کس قدر ڈیفرینسز ہیں اور وہ یہ اب جو اگلا ریفرینڈم اب ظاہر ہے ڈانالڈ ٹرم صاحب تو اسکوٹلینٹ پہنچے ہوئے ہیں اور ہلری کلنٹر وہاں کسی اور پیج میں وہ اب مطاعت ہو گئے ہیں اب لنڈن والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آزادی کیونکہ لنڈن نے ای ایو کے فیور میں ووٹ دیا باقی برطانیہ جو ہے انہوں نے کچھ اور کہا اسکوٹلینڈ جو ہے وہ اب نئے ووٹ ریفرینڈم کی طرف جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ انفورچونٹلی یورپ جو ہے پورا اس کے اندر کوئی اچھا میسیج نہیں جا رہا اور خاص طور پر جو وہاں پہ یہ تو دیکھیں وہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں جو وہاں کے مستقل واشندے ہیں صدیوں سے اب جو امیگرنٹس گئے ہیں وہ تو کسی کھاتے بھی نہیں آ رہے ہیں ابھی تک ابھی تو کہہ رہے ہیں میں سکوٹلینڈ میں جرمنڈ میں فرنچ میں میری نسلیں یہ ابھی تو بیچارے جو یہاں سے گئے ہیں انڈینڈ یا پاکستانی یا میڈل ایس سے لوگ یا باقی جگہوں سے ایفریقہ سے وہ کس کھاتے میں آتے ہیں کوئی کسی کھاتے لگے ہیں بیچارے لوگ کو اس کو سپورٹ کریں انسٹینٹی ہے بہت زیادہ اور یہ مارکٹس کہاں تک آگے جاتی ہیں اور اس کے اثرات اب دیکھیں اس کے اثرات باقی مغربی دنیا پر اور باقی دنیا پر بھی آئیں گے کہ یہ اس قدر قوم پرستی اور اس قدر نسل پرستی ہے یعنی مسئلہ کیا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کے حقوق کم ہے اس کے حقوق جاتے ہیں اس کے پاسپورٹ ہے نہیں سب کے یہ اکسہ حقوق تھے ایشو کہاں سے کھڑا ہوا کہ جی میں اسکوٹلینڈ میں آئرش میں برٹش میں جرمن یہ فرینڈ یعنی بنیادی قبائلی نظام پرانا نظام صدیوں ہزاروں سال پرانا وہی مرجوں کے آگیا آپ اس کو ڈیموکریسی کا نام دیں جو بھی نام دیں لبادے میں زفر علالی صاحب یہ ریفرینڈم ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب یورپ کو ماضی کی نظمت اب زیادہ مسائل کا سامنا ہے یہ مسائل اسکری بھی ہیں یہ معاشی بھی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ڈیر سال کے عرصے کے دوران یورپ میں بھی دہشتگردی کے واقعات پیش آئے ہیں دائش جب شدت پسند تنظیم کے طور پر ابری ہے تو یورپ کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے تو برطانیہ کی علیدہ ہونے کے بعد یورپ کے لیے ایسے مسائل سے نمٹنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا میرے خیال میں اگر آپ بات کر رہی ہیں ٹیروریزم پہ اور ان چیزوں پہ تو میرے خیال میں زیادہ فرق نہیں ہوگا ان کا کوپریشن اور خاص طور سیکیورٹی کوپریشن رہے گا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب ان کی لڑائی ہونے شروع ہوئی انہوں نے ایک کلب کے ممبرز تھے وہ اب نکل گئے ہیں مگر دیکھئے دیموکرسی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں it caters to national madness معاف کریے کہ کبھی کبھی دیموکرسی کس طریقے سے ووٹ کرتے ہیں آپ دیکھئے ہٹلر کو انہوں نے elect کیا ڈیموکرائٹیکلی elected ایک ہٹلر بھی تھا مسلینی بھی تھا ہمارے ملک میں زرداری صاحب بھی ڈیموکرائٹیکلی elected ہوئے ہیں یہ صاحب بھی ڈیموکرائٹیکلی elected ہوئے ہیں اب دیکھیں یہ اتنے ignorant ہیں کہ انہوں نے آپ کو پتا ہے سب سے بڑا سوال جو انہوں نے پوچھا ووٹ کے پہلے وہ ویب سائٹ پہ ایک سوال what is EU اب آپ سوچئے وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں دو دن میں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ what is EU اور پوٹن صاحب نے ایک بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کومنٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ not every question can be answered by yes or no ہر سوال کا جواب ہاں یا نہیں نہیں ہوتا ہے خاص طور democracy میں وہ discussions ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے تو اس قسم کا سوال ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا غلط تھا اور mother of parliament mother of democracy میں اس قسم کا یہ ہوا ہے اور جو اب بریٹش جو ہیں انہوں نے ایسی بری طریقے سے گولی مارا ہے اپنے پیر میں سکوٹلنڈ الگ ہو رہا ہے northern island الگ ہو رہا ہے pound 10 سے گر گیا ہے next year zero growth rate recession ہے اب پینک کر گئے اب انہوں نے آکے ایک resolution move کیا ہے کہ یہ referendum کو واپس لینے اور پھر ایک referendum ہو دیکھئے یہ this is supposed to be a hundred percent literate country پڑے لکھے لوگ کوئی literacy نہیں ہے مگر دیکھئے وہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سوچنا چلیں یورپی یونین تو رہا ایک طرف لیکن اس خود برطانیہ کے معاشر سیاسی اس کے اثرات کیا ہوں گے سیاسی اثرات تو ہم نے دیکھ لیا وزیراعظم ڈیویٹ کیامرون کے استیفہ کی صورت میں سامنے آنا شروع ہوگے سیاسی بہنشال تو ہم نے وہاں دیکھ لیا معاشی طور پر معاشیت پر بھی ظاہر ہے ان کے کچھ اثرات پڑیں گے جیسے کہ پاؤنڈ نیچے آنا شروع ہوگیا پاؤنڈ کی قدر کم ہو گئی ہے ہاں بلکل اور ساتھ ساتھ شاجہ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہم لوگ اب ہم کیسے ہمارا روپیہ کو اگر ہم ڈی ویلیو نہیں کریں گے تو ہمارے لئے بڑا نقصان ہوگا مثال کے طور پر پاکستان کا جو روپیہ ہے اس وقت پندرہ پرسنٹ اوور ویلیوڈ ہے آلریڈی لوگ کہتے ہیں پندرہ پرسنٹ اوور ویلیو ہے اب جب یہ پاؤنڈ گرا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ اس لیے کہ بریٹن ہمارا کافی لارج ٹریڈنگ پارٹنر ہے میں نہیں سمجھتا یہ تو چیک کریں ہمارے سیاستدانوں کا کتنا عرب روپیہ ڈوب گیا جو پیسہ لے گئے تھے اور وہاں جا کے لگا دیا تھا پاؤنڈ کی قیمت گر گئی ہمارے پاؤنڈیشن سا کتنا پیسہ ڈوبائی یہ بھی تو چیک کریں یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے ڈاکس سب آخری سوال ویری شوٹلی پاکستان پر اس کے کچھ اثرات ہوں گے چاہے وہ سیاسیوں یا معاشیوں ابھی تو دیکھیں کہ کہاں ابھی تو شروع ہوئی ہے ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے یہ سارا مسئلہ ابھی تو ان کے پرائیم میسٹر کا اعلان آیا ہے ابھی آگے یہ تو چلے گا اور دو سال لگیں گے اس سارے پروسس کو یہ سالہ سال لگیں گے اس ایشو کو سیٹل ہونے میں بہت عرصہ لگے گا بڑے یہ اچانک نہیں بن گئی تھی اس کو بنانے میں اور فیل ہونے میں بڑے سال لگے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے میں جو بات کر رہا تھا دیکھنا ضروری ہے ہمارے پولیڈیجنز کا پنامہ لیکس اور ان کے پرابرٹی جو ڈوب گئی ہیں ان کا کیا بنے گا اب ان کی کھوچ لگانا بھی ضروری ہے بہت شکریہ زفر علالی صاحب ڈاکٹر شاہد مسود سب مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے نائٹ ایڈیشن سے شازیہ زشنان کو اجازت دیجی آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ